قبر ان کی ہے اور اسی قبر کی نشان دے کی جاتی ہے وہ جو روزہ تعمیر تھا نے دندہ دربقی میں وہ اس قبر پر اور پانچ قبروں پر تھا سیدہ کی قبر کا نشان معلوم ہی نہیں ہے یہ راز ہے اور زہرہ ہے ہی قل راہ زہرہ مکمل راز ہے حجیب بات ہے سیدہ زہرہ کی الفت سیدہ زہرہ کی محمد سو جگہوں پر کام آتی ہے کتنی جگہوں پر سو جگہوں پر معصوم فرماتے ہیں آپ کو کم تر جگہیں بتاتے ہیں کتنی کم تر یعنی ان سو میں جن کا رتبہ بالکل کم مہنم ہے والا کہاں کام آتی ہے کمرتے باتے باتےimanی باتے اور اپنے لیے تو موت ہی تو بڑی موت ہے موت ہی تو سب سے بڑی موت ہے وہاں محبت زہرہ کام آتی ہے یہ راز ہے یہ کیا ہے راز ہے یاد رکھیے گا ہر بندہ میں وہاں بھی کہہ کے آئے ہوں یہاں دوبارہ دورہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں سیدہ اس ہستی کا نام ہے جس کے معاملے میں اللہ نے اپنے نبی کو ریائت نہیں دی تم اور میں کون ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ ایسی ولیہ نبی کو ریائت ہے فتق سیدہ کا ذاتی حق اس فتق کو سمجھئے گا بی بی نے پہلے وراست کا دعویٰ نہیں کیا یہ جوانو اپنے ذہن سے بات نکالیے گا سیدہ نے پہلے وراست کا دعویٰ نہیں کیا سیدہ نے پہلے دعویٰ کیے کہ میری ملکیت ہے تم نے قبضہ کیا پہلے ملکیت ہی میری ہے کہا دے آپ کی نہیں آپ کے بابا کی تھی جب کہا دا بابا کی تھی تم سیدہ نے اپنے حبے اور حدیعے والی اپنی ذاتی ملکیت والے معاملے کو مقدمے کو بطور دلیل وراست میں بدل آیا ہائے 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 helt سبان اللہ پہلے جاہی بھی سندھا کیا حریب بات ہے کابس کا کام دلیل مانگنا نہیں ہوتا دلیل دینا ہوتا ہے ہائے 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 سبان اللہ سبان اللہ یہ محملہ ہی انہی قبضہ خواب کی تھی اسے دینے چاہیے تو اسے جس نے قبضہ کیا ہوں خدق عام جاگیر کا نام نہیں کتاب کا حوالہ نوٹ کرنے طالبین بیٹھے ہوں میں حضرت آیت اللہ صدیقیان علیہ رحمت یہ کتاب ہے آیت اللہ نجفی مراشی کے شاکردان میں سے ہے ان کی ایک کتاب ہے جامع و درور فی زحمات فخر البشر اس میں وہ لکھتی ہے کہ خدق وہ سرزمین ہے جو موسیٰ و حارم نے حضرت زہرہ کے نام بطور تفاہ رکھتا خدق سلمہ اور فتق اس سرزمین کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کباس پاشت ہوتی ہے رایت اللہ عاظم غزمین علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ فتق ایک باپ کا نام نہیں فتق کتنی بڑی جاگیر کا نام ہے کہ جس میں سات گاؤں آباد تھے سیون چھے جمع ایک سات گاؤں آباد تھے جس پہ آباد سرزمین پہ لوگوں کی تعداد تیس آزار سے زیادہ ہے بھٹی کاشت ہوتی ہو جہاں اسے کہا جاتا ہے عربی میں فتق کھا اس میں سات چشمیں تھے جن چشموں سے ان نہریں گزر کی تھیں چھوٹی پانی کی نہریں ان چشموں سے وہ نہریں بن کی تھیں اور اس کا حدودربہ لکھائیں کم سے کم اس کا حدودربہ یہ ہے کہ اس کی ایک سرحب ہے وہ حدودربہ نہیں جو امام اس حقاظت میں بیان کی جائے وہ حدودربہ بتا رہا ہوں جو ابتدا میں بیان کیا گیا جب فتق وقف کیا گیا تھا جناب سیدہ کے نام بارکہ وقف ہوا تھا منصورہ کے نام اور وقف نامے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ سرزمین وقف ہے منصورہ بنت فارقلی منصورہ جناب سیدہ کا نام ہے عبرانی زبان میں عربی زبان کا منصورہ ہو رہے عبرانی زبان کا منصورہ ہو رہے لیکن تھوڑے قریب علمانہ ہے منصورہ ہو عبرانی زبان میں اسے کہا جاتا ہے جو مشکل کشاؤں کی بھی مشکل کشاؤں جس کا واسکہ دے کر محمد اور علی بھی دعائیں مستجاب کروائیں آسان لفظوں میں اسے منصورہ کہا جاتا ہے فارقلیت میرے نبیتہ بلانی نام ہے تاریخ ہی فارقلیت میرے نبیتہ نسل حارون سے ہے جناب حارون کے چھوٹے بے کے جناب شبیر کی نسل سے ہے آپ پتہ نہیں یہ باتیں آپ کے مزاج کی ہیں یا نہیں لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں گا آپ کو بیان کیا جائے ایک سنوات پڑھنیتا ہے ایک سنوات اور پڑھنیتا ہے میرے کے بابا سے نرائے تکبیر نرائے رسالات نرائے حاد علی حسینیت حسینیت یزیدیت حدیاء سنوات سنوات میرے توجہ کروہینے سائی اچھی ہوئے لکھنی ہے ہم میری طرف دیکھئے گا پردے غیب میں لینے والے پرمانتے ہیں کسی پردے سے زائر ہو جائیں گے سنوات بار پڑھئے گا ملکے باقواد ذرخابت جناب شبیر کی نسل سے جو کہ حضرت موسیٰ کے بارہ نوکابہ میں شمار ہوتے ہیں ان کی نسل سے ذرخابت جب موسیٰ و حارون نے یہ سرزمین بقاولہ و صدیقیان کے جب یہ سرزمین انہوں نے حدیعہ کی جناب سیجدہ تو سنگ مرمہ کی ایک تختیب اور عبارت رکھی وہ عبارت سنگو کے سکینہ کے اندر رکھی گئی جس میں آسائے موسیٰ بھی ہے کرتا ہے جناب یوسف کا باقی انبیاء کے بھی تبرکات ہیں جو نسل در نسل جلتے ہوئے جناب ابو عبد المطلب تک آئے عبد المطلب سے ہوتے ہوئے حضرت ابو طالب تک آئے حضرت ابو طالب سے ہوتے ہوئے سرکار مصطفیٰ تک آئے مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے جب سرکار مرچس کا لان سخور فرمائے گا تو وہ تابوت سکینہ ساتھ لے کر آئے گا یہ نسل در نسل آرہا ہے اسے کہا جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے عام مسید رکھنے والے کو ہماری ہم مسید کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے جو اماناتِ الہیہ سمحنے والا کو اسے کہا جائے گا اس میں تحریر تھی وہ ایک صندوق میں بند کر کے رکھتی گئی صندوق کی چابی پھینک لی گئی اسے تالہ لگا کر کہا گیا کہ یہ نسل در نقل نسل صدری روایت کرتے آئے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے جانا ہے کہ یہ سمحن کے رکھنا ہے اس کے حقدار آئیں گے یہ یہ عمل ہو تو انہیں دینا نہ ہو تو انہیں دینا کبلہ فرماتے ہیں خیبر فتا ہوا سولہ ہزار کے قریب کا لشکر میرے نبی وہاں سے لے کر چلے رشتے میں امیر المومنین کو کہتے ہیں یہ عالی آج مہمانی کھائیں کسی سرکار فرماتے ہیں کہ جو سرکار کے دل میں ہو کھاتے ہیں مہمانی کھاتے ہیں سامنے ایک جوان آ گیا فتر کی سرزمین کے پاس سے گزرے سامنے ایک جوان آ گیا جس کا نام بتایا زہر کھا دی اس نام کا جوان آ گیا جیسے وہ سامنے آیا جھلک نبوت اور رسالتوں میں آیت کے نور کی نبی نے دکھائی ہے پرداشت میں کر سکا گش کھا دیا کیا بات ہے گش کھا دیا سرکار نے گھوڑے روٹے اس کے ساتھی جو تھے کیونکہ سردار تھا ساتھی جو تھے انہوں نے پانی کے چھنٹے مارے ہوش میں آیا چہرہ دیکھا اب چہرے پہ وہ چلوا نہیں تھا وہ کھر آنگران نہیں تھی اسیے بھی پردہ ریپ کہتے ہیں یہ بھی ایک پردہ ریپ کی قسم ہے کہ یہ ریپت میں چلے جاتے ہیں جیسے ولادت علی پہ حضرت ابو طالب مکہ میں ہوتے ہوئے بھی تین دن نظر نہیں آئے تھے مومہ حضرت ابو scra مہمانی کھائیں کیا بات کیونکہ کرنے ہوں کہ جو بزرگوں سے روائے سنتا آ رہا ہوں اس میں سے ایک نشانی پوری ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مہمانی کھائیں میری بسم اللہ ہمارے ساتھ تو لشکر بڑا ہے کب پورے لشکر کو کھلائیں جی ہو اس کا مطلب ہے چار بندوں کی مہمانی تو اچانک کی جا سکتی ہے کیا بات لشکروں کی مہمانیاں اچانک کرنا نہیں ہوتی مطلب نہ سلزہ نہ سال لشکر کی مہمانی کے لیے تیار تھے تب ہی تو اچانک کر رہے ہیں ٹھیک ہے باپ کے ایک پونے پر ایک حصے پر لشکر بٹھا دی کر دی خیمے لگاؤ رات یہیں رکنا ہے رات کا کھانا ہمیں یہیں کھانا ہے ان دونوں بزرگوار کے سامنے آکے کہتے ہیں میں نے اس دیوار کے ساتھ نہ یہ آپ کی مسئل بنائی ہے آپ یہاں بیٹھ گئے جی ہو آج آپ اس دیوار کی طرف اشارہ کیا دونوں ہستی ہیں دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں نبی اور ولی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں اشارہ کیا یہاں بیٹھ گئے وہ بیٹھ گئے جیسے ہی بیٹھے تھوڑی دیر گزری مٹی کی مٹھی تازی دیوار پٹیوں کی دیواریں بڑی بنائی جاتی ہیں وہ دیوار یوں گرنے لگیں جیسے گرنے لگیں تو میرے نبی نے کہا اسے رو اسے رو علی مولا نے ہاتھ کے اشارے سے دیوار کو روکا یہاں تک تھی اسی جگہ پر رک گئی گرتی تو نقصان دیتی اب اگر یوں کر کے رک گئی ہے تو سایہ دے رہی ہے اللہ کرے جمعہ سواج میں آ جائے ہم نے جس سنیری کو مانا ہے وہ گرتی دیواریں بھی فائدہ مند بنا دیتا دیواری یادی یادی ہم نے اگرہی سے یا ہم نے رسول سے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں دوسری نشانی بھی پوری ہوئی کیا بات ہے دوسری نشانی بھی پوری ہوئی کھانا بڑ گیا کھانا لگ گیا کھانا کھایا گیا کھانا کھانے کے بعد دونوں ہستیوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ہاتھ یہاں دھوئیں گے آمے پہ سرکاری رسولت مابنے کا کھوئے پہ یہاں نہیں دھوئیں گے کہ پھر آ جائی ہے اس نے پانی کا ڈال کھانچا ہاتھ دھوڑنے چیئے نبی ہاتھ دھو رہے ہیں نبی میں ہاتھ دھوتے دھوتے انگوٹھی ہاتھ میں یوں گھمائی نکل کے کومے میں چلی گئی جب کومے میں گئی گئی تو سرکاری نے موڑ کے کہا اسے نکال امیر المومنین دست بدستہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ ڈال کر نکالوں یا پانی کو کہوں کیا کر دے گئے اب پانی کو کہو علی مولا نے پانی کو اشارہ کیا پانی اوپر آیا انگوٹھی اس پر تیر رہی تھی پانی پہ اگر تیر نہ ہونا تو پانی سے زیادہ طاقت والی چیز اوپر رکھو جو اس کی طاقت کو پرداش کرے تو وہ چیز تیرنا شروع ہو جاتی ہے علی کا اشارہ وہ طاقتیں دیتا ہے انگوٹھی اوپر آئی علی نے اٹھا کے بھی کہتے ہیں نشانی پوری ہو گئی دونوں وہاں جا کر بیٹھے دونوں وہاں بیٹھے میرا نبی مسکرہ کے بیٹھے اور کتنی نشانیاں دیکھنی ہے ہماری امانت اٹھانا دونوں وہاں بیٹھے علیہ السلام کیمزہ فرماتی ہے جانیوں تو رفی صامات فقروں میں شرمیں کہ کیسے نبی نے یہ کہانا یہ اپنے کھائے گیا وہاں سے صندوق اٹھا کرنایا صندوق رکھ کے سامنے کہتا ہے کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے چابی میرے پاس نہیں ہے جب اس نے کہانا چاہیے نہیں ہے نبی نے صندوق کو تھوڑا سا کھسکایا اس طرح سرکانے کے بار کا اسے کھول علی مولا نے تالے پہ ہاتھ رکھا تالہ نبی کے قدموں میں گنا علی نے صندوق کھولا تخت نکان کے قائصے پر نبی نے کہا تو پڑھ کے سنا تو وہاں پہ دکھا ہوا تھا کہ موسو حارون کی طرف سے محمد کی بیٹی سہرہ کے لیے ایک چھوٹا سا توفاہ ہے اور یہ سرزمین ہم نے ان کے نام لگائی ہے اور حارون کی نسل کو ہم دونوں بصیعت کرتے ہیں کہ یاد رکھو جب یہ سامنے آئے تو یہ ملکیت ان کو دے کر پتھول کی نوکری پہ جانا اور اس کے بابا کا کلمہ پڑھنا تھدہ تھی آو آہے تھے گھڑنی لیکن تھدہ تھی آو پر نالے جو جواب میں نے حتن تھا جو ایڈی والی سائنگال کرے ہوا انتی داد بھی والی حجر کبے اہی لائم مجھے تو دنیا کے میں سے مجھے میر پر جا مومن ہے انہی گالتے خوش کرو جائے مرحبا مرحبا حمیل صلوہ جیو 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 اس نسلِ حارم نے مصطفیٰ پہ تنمہ پڑا اب میں جملہ دوھڑا ہوں گا نہیں وہاں کھا کے دوسرے دن یہ نشکر وہاں سے نکلا نبی نے وہی تحریر بنائی چھے گواہ رکھے سیدہ کے نام یہ چاہیر کر دی تحریر نبی نے بنائی کائے کے چمرے کے کارکس پر بنائی گئی اور یہ تحریر چھے گواہوں کی موجودگی میں وہاں دی گئی لیکن دو وقت کا کھانا کھایا گیا کھایا بھی چاہیر زہرہ میں گیا کھلایا ہی اس لیے تھا تاکہ پتا چلے بعد میں نمک حلال کون رہتا ہے حلال کون رہتا ہے حدوالی 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 حدوال سلوات مرحبا مرحبا جیو 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 کیا بات ہے؟ یہ خود تک کا ایک جا پہلو ہے اس وقت سرزمین کی حدیں اس وقت جب سرخابر نے دی تھی اس وقت سرزمین کی حدیں مدینہ سے شروع ہوتی تھی یمن تک لگتی تھی مدینہ سے شروع ہوتی تھی یمن تک لگتی تھی بعد میں تو امام موسیٰ قاظم نے جو حدیں بیان کی ہیں وہ حدیں پوری اسلامی سلطنت ہے وہ پوری اسلامی سلطنت تھی کیونکہ دنیا میں اسلام پھیلا ہی فتح کے پیسے سے ہے فتح کے پیسے سے پھیلا ہے غریب تھی نہیں غریب بنائی گئی ہے دن کو بھی تھوڑا مصحب زیادہ پڑھ گیا تھا میں نہیں پڑھا کرتا سجدہ کے مصحب زیادہ برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے اور پھر اگر کوئی نبی روئے بعض اوقات دنیا کا خیال بھی آ جاتا ہے اور آنکھ میں آنسوں نہ آئے تو ہو سکتے حسن و حسین پوچھیں ہماری ماں پہ گناہ ماری گئی ہے تری آنکھ میں آنسوں بھی نہیں آئے اس لئے حکم ہے رونا نہ ہے رونے کی شکل بناتی ہے زیادہ نہیں صرف دو جملے باب محمد کے بعد جتنے دن زندہ رہی ہے باب محمد کے بعد جتنے دن چالیس دن کی بھی روایت ہے پچھتر دن کی بھی ہے نبے پچانوے دن کی روایت بھی ہے جتنے دن بھی زندہ رہی ہے زہرہ کبھی بھی اپنے درد پر نہیں روئی علی کی غربت پر روئی ہے زہرہ کبھی بھی اپنے درد پر نہیں روئی ہے جب بھی روئی ہے علی کی غربت پر روئی ہے زہرہ کے بعد جتنے دن علی زندہ رہا ہے سانو شمار کر علی جب پر رویا ہے زہرہ کی غربت پر رویا ہے مسجد میں بیٹھ کے بھی علی کہتا تھا زہری خلافت ملنے کے بعد بھی علی جیسے امام کہتا تھا کمر میں بڑا مظلوم زہرہ روئی علی کی غربت کیسے روئی علی کی غربت علی کتنا روئے ہیں زہرہ کے دردوں کو بس یہی اس جملے کی تشریح سنیں اور دعاوں کی قبولیت کے لیے بھی دعا میں لیتے ہیں اور یقیدہ اس میں بھی دعایں مستجاب ہو جائیں گی کیونکہ غربت زہرہ بیان ہو تو دعایں قبول ہوتی ہیں سیدہ کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ مدینے کی کچھ عورتیں سیدہ کو ملنے آگے تجربہ کر کے دیکھنی کیے گا عام عورتوں کی بات کرنا ہو عورت کو سر میں نے تھوڑا سا بھی درد ہونا اور اس سے کوئی پوچھے کہ بہن طبیعت کیسی ہے وہ اس درد کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں بی پی اپنی مسند پر آکر بیٹھئے میہا لباز زبے تن کر کے بڑی شان کے ساتھ تمکنف کے ساتھ عظمت کے ساتھ بی پی آکر اپنی مسند پر بیٹھی ہے پہلے پہلے مدینوں کی عورتوں نے پوچھا ہے محمد کی بیٹی تیرا حال کیا ہے جواب دینا چاہیے تھا نا میرے طبیعت ٹھیک نہیں میں زخمی ہوں مجروح ہوں مجھے درد ہے نہیں جب پوچھا نا محمد کی بیٹی تیرا حال کیا ہے بطول رو کے کہتی ہے مدینے والی علی غریب ہو گیا ہے مدینے والی علی غریب ہو گیا ہے مدینے والی علی غریب ہو گیا ہے کہاں تک نہ ہوں گا کوئی پوچھ رہی ہے زہرہ پسلیاں کیسی ہیں زہرہ کہلے یہ علی غریب ہو گیا ہے کوئی کہلے تیرے پہلو کا درد کیسا ہے زہرہ کہلے یہ علی غریب ہو گیا ہے کوئی کہلے تیرے موسم کی شہدت کا درد کیسا ہے زہرہ کہلے یہ علی غریب ہو گیا ہے کوئی پوچھ رہی ہے زہرہ تمہچے کے نشان کیسے ہیں زہرہ کہلے یہ علی غریب ہو گیا ہے ایک عورت کہتی ہے زہرہ علی کی قربتوں بیار کر بیٹی اٹھیے روتے ہوئے کہتی ہے مدینے والیوں جاکہ اپنے مردوں سے پوچھنا تھا صحیح کہ میرا انیس فرام کرتا ہے جواب تو نہیں اللہ وقت اس دن اس دن جب وہ بی بیاں چلی گئی ہیں بی بیاں چلی گئی ہیں مسلس میں بیٹھیں اپنے سہن میں بیٹھیں ہوئے کہتی ہے فزدہ جی ہمیں احمد جی آسمان جی آئی دروازہ کوئی نہیں کھوئی علی کی آواز سن کے دروازہ میں کھولوں علی کی آواز سن کے دروازہ میں کھولوں سیدہ کے غم پہ رونے والا جب دروازے پہ علی کی آواز سنی ہے قدموں کی آٹھ سنی ہے زہرہ اٹھی ہے زہرہ میں دروازہ کھولا ہے کھول کے کہتی ہے بسم اللہ ابن احمد بسم اللہ شایدی نہیں آفاظ میں کہہ رہی ہو لیکن اگلا منظر عجیب تھا یہاں سے ہاتھ اٹھا کے پہ شایدی پہ رکھ کے کہتی ہے او میرا مولا میرا سلام ہو او میرا سلام ہو علی گھبر آنکے کہتے ہیں زہرہ گھر میں کنیزیں نہیں تھیں جو دروازہ پہ آو بھائی ہو بیدی نے دیدی میں نے سنا ہے مدینہ مولا کیا سلام اللہ سالی زندی میں رہی ہے علی کی حربت میں رہی ہے علی فجر کی نماز پڑھ کے مسجدِ پوپ آنے ہوں آگر نظری ملفرد کے قلب آتا ہے انہی تک یہ سباب نہیں پہنچا انہی کو حدیعہ ہو جائے نمازِ فجر پڑھ کے میں علی مسجدِ پوپ آنے رو رہے ہیں زانوں پہ ہاتھ مار کے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ کمبر قریب آیا ہے قریب آگے گا جہاں مولا کیوں رو رہی ہو مولا کیوں رو رہی ہو آج زہرہ کی کونسی غربت یاد آگئی ہے علی فرماتے ہیں کمبر آج میں نے جب نماز پڑھائی ہے نا ابھی میں فارغ ہوا ہوں مجھے زہرہ کی نماز یاد آگئی ہے مجھے زہرہ کی نماز یاد آگئی مولا کیسے سرکار فرماتے ہیں بابا کی شہادت کے انتقال کے وفات خط جو بھی سمجھ لوگ چھے یا سات دن کے بعد زہرہ نے اولاد رسول کو کہہ دیا تھا ہے جب میں نماز پڑھنے رہو تو حجرے کا دعوازہ بند کر دیا کرے تھا کہ تو مرا بابا دیکھے رہی علی فرماتے ہیں ایک دن میں تاکیبات سے جلدی فارغ ہو گئے گھر چلا لیا میرے بیٹوں کے بیٹیوں کے مسلح باہر رہا تھا میں نے پوچھا رسول کی بیٹی کا مسلح کیوں نہیں تو بابا رسول کی بیٹی اپنی حجرے میں نماز پڑھتا ہے ہماری ماں اپنے حجرے میں پڑھتا ہے علی فرماتے ہیں جب حجرے میں داخل ہم آنا تو زہرہ کھڑی نہیں تھی زہرہ اپنے مسلح پہ بیٹھی تھی لیکن زہرہ کی اولاد مجھے روک رہی تھی بابا نہ جا ہو سکتا ہے برداشت نہ ہو تو میں اندر چلا گیا میں یہ سمجھا زہرہ تشاہب پڑھ رہی ہے مولا فرماتے ہیں جب میں قریب میں رہا ہوں تو زہرہ کیونکہ اس انداز میں نماز پڑھ رہی تھی زہرہ نے جب شاید قدموں کی یاد سنی یا خوشبوئے امامت سنی تو اس وقت سنگی جو محسوس ہوئی تو زہرہ نے اپنی چادر کو ایسے کر دی تاکہ اس طرف کا رخصار حلی میں دیکھے یہ زخم چھپاتی رہی ہے حسن فرماتے میری ماں یہ چھپاتی تھی کہ کہیں حلی دیکھ ہی نہ لے جی جی یہ زخم دانوں کیسا تھا میں بیان کرتا ہوں وہاں یہ بن جاتا ہوں میں نے دن کو عرض کیا تھا کہ اس خاندان کے مسائطی تقراری ہے اس خاندان کے مسائطی تقراری ہے تو اس نے پوچھ لیا ہے میں شہد سنگیدہ پہ تو چھپنا میں کہہ سکوں لیکن تقرار سنو دے محمد کی بیٹھی کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو کربلہ پہ حسین کی بیٹھی کہتا ہے کہ وہ آخر حضرت من شارحہ کہ اسے پانوں سے پکڑ کر چہرے میں تمہچا مارا گیا تھا روک کہتی تھی وہاں بھی کہتی تھی وہ حلی زین اللہ میں دیر بابدی میرا مرے سیدہ نے چہرہ چھپا لیا علی فرماتے ہیں میں سمجھا زہرہ تشاہد بور رہی ہے لیکن جب میں نے سورے توحید سنی تو میں سمجھ گیا کہ زہرہ دوسری رکد میں ہے علی فرماتے ہیں میں کھڑا نہیں رہ سکا میں زہرہ کی طرف یوں مو کر کے بیٹھتے گا ہوں اور میں نے رونا شروع کیا ہے اور کہنا شروع کیا ہے رسول اللہ تیری بیٹی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑ سکتی تیری بیٹی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑ سکتی بس ازاداروں خطابوں میں مجھلے رکھئے دل میں دعائیں سیدہ کا طابد جانے اللہ جانے یقیناً دعائیں مستجاب ہوگی علی فرماتے ہیں کمبر کمبر کا چیم دوسری رکد میں رجی مولا توحید کے بعد کیا پڑا جاتا ہے مولا قلود علی فرماتے ہیں باپ کا قلود پڑا جاتا ہے مولا ایسے پڑا جاتا ہے علی فرماتے ہیں کمبر محمد کی بیٹی قلود ایسے پڑا جاتا ہے وصورت برگام انہ سارا اطمی خبیر اللہ اور اے ملانت اللہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا سیانے واللہ اللہ زالبو یا زہرہ ای من کل تنا یا زہرہ یا زہرہ موسیقی